رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اطباہ میں یہ اعلان فرمایا اللہ نے ان کو کہا آپ بھی اعلان فرما دیجئے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لا لا شریک لا وَبِذَلِكَ اُمِرتْ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِلَا شُبَى مَرِي نَمَازْ وَرْمَرِي يَقُرْبَانِي فرمایا مفسرین جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں بِلَا شُبَى ہماری بدنی عبادات بِلَا شُبَى ہماری مالی عبادات چاہے وہ نماز کی شکل میں چاہے وہ روضے کی شکل میں چاہے وہ حج اور جہاد کی شکل میں چاہے وہ زکاة کی شکل میں چاہے وہ سکتہ و خرات کی شکل میں چاہے وہ سلامہ یہ جانور کی قربانی کرنے کی شکل میں بلکہ فرمائے وَمَحِیَا يَا میری زندگی میرے شبروں میرے لیلوں نحار میرا ایک ایک لمحہ وَمَا مَا تھی بلکہ میرا تو اس دنیا سے رخصت ہونا میرا مرنا بھی اگر کسی کے لیے ہے نہ فرمائے تو رب العالمین اس رب العالمین کے لیے لا شریک علا میں اپنی زندگی کے کسی عمل میں میں اپنی بدری عبادات میں میں اپنی مالی عبادات میں کسی اور کو اس کا سادھی اور ند نہیں بناتا اسی طرح مومنوں تمہیں بھی حکم دیا اللہ رب العالمین نے یہ قربانی کے جانور تم نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کا فلسفہ سمجھ کے جاؤنا تم نے صرف دنیا والوں کو نہیں دکھانا میں نے بڑا تنومت سے حکمت جانور خریدا میں نے بڑا قیم تھی اور نفیس جانور خریدا نہیں نہیں بلکہ فرمایا تم نے بھی اس جانور کو قربان کرنا ہے تو تمہیں اللہ یہ حکم دیتا ہے وَمَا أُمِرُوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَأُدْدِينَ تم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ عمل کرنا ہے یہ سب سے پہلا فلسفہ سمجھ لو کہ اللہ کے لیے خالصتاً یہ عمل کرنا ہے ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے لیے نہیں ان لوگوں کے لیے نہیں کیونکہ پھر تم نے اس کا فلسفہ اس کا اصل مقصد اس کی جو حکمت تھی اس کو زائر برباد کر دیا تم لوگوں سے لا تعلق ہو جاؤ تم جوٹے معبودوں سے لا تعلق ہو جاؤ ان سے نڈر ہو جاؤ یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے فرمایا نڈر تم نے کائنات کے جوٹے معبودوں سے ہونا ہے ایسا نہ ہو کہ تم اس توحیر پر اتنے ہی زیادہ پختہ ہو جاؤ اور کائنات کے جوٹے معبودوں سے اتنے نڈر ہو جاؤ کہ تم اپنے رب سے بھی نڈر ہو جاؤ ایسا نہیں یہ توحیر تمہارے اندر آجزی انکساری کو پیدا کرے اسی لئے اللہ نے اس آیہ مبارکہ کے اختتام تر یہ فرمایا و بشر المخبتین بشارت دیجئے ان کی ان لوگوں کو جو آجزی انکساری کرتے صرف اور صرف انہی کی قربانی قبول ہوتی ہے